خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا اس وقت میں ایک وکیشنل ٹریننگ سینٹر میں مجود ہوں جہاں بچیوں کی تلیم و تربیت کے حوالے سے بہترین خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں اور اس حوالے سے زیڈ آئی ایچ انٹرنیشنل اور علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر بروکلین امریکہ کی جانب سے وسیع پمانے پر کام کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت سربراہ زیڈ آئی ایچ انٹرنیشنل مشتاق احمد کمبو موجود ہے ان سے بات کریں گے بچیوں کی تلیم و تربیت کتنی زیادہ ضروری ہے اور اس حوالے سے کیا خصوصی اقدامات کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ یہ حالیہ دوار میں میں تقریبا دو ماہ سے پاکستان آیا تو دو ماہ سے میں نے تو زیادہ توجہ جو نے اپنے سینٹر کی ساتھ ساتھ دیگر سینٹر جو ہیں لوگوں نے بنے ہوئے وہاں پہ بھی زور دیا ہے اور دیکھا بھی ہے اور میرے ملک پاکستان کے اندر اس وقت جو وہ لوگ جو مستق ہیں یا غربہ ہیں یا ان وہ لوگ جہاں کوئی ایجوکیشن سینٹر نہیں ہے یا سلائی سینٹر نہیں ہے ایسے لوگوں کو تلیم کی اتنی ضرورت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا جیسے کہ دیکھیں آپ ادھر کرامتہ آباد فیصل آباد میں یہ ایک سینٹر ہمارا چل رہا ہے اس کے زیڈ آئی ایج انٹرنیشنل اور علامک وال کیمینٹی سینٹر ملک ناصر روان صاحب اتار بٹا صاحب اور شوا کمند شیف اور دیگر وہ رفقہ ہیں یا موتشم کمبو صاحب ہیں ان کی اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے کونے کونے کے اندر جو بچیوں کی تعلیم کے لیے خاص کر بچیوں اور بچوں کی تعلیم کے لیے یہ سینٹرز کا انعقاد جو نا یہ بہت ہی ضروری ہے اور ہونا بھی چاہیے دوسری بات کہ میں تو الحمدللہ میں بڑا سٹسوائی ہوں کہ میرے ادارے کے اندر اس وقت کافی دوستوں سے بھی اوپر بچی ہیں جو ہے نا وہ کچھ بیوٹیشن کا کام سیکھ رہی ہیں کچھ سلائی گڑائی کا کام سیکھ رہی ہیں حتیٰ کہ کوکنگ کی کلاسے بھی ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سب سے بڑی اور خوبصورت بات یہ ہے کہ اسلامی نصاب کی تعلیم جو ہے نا ہمارے کاری محمد امین صاحب جو ہیں یہ میرے ساتھ ہی کھڑے ہیں یہ بچیوں کو پرانی تعلیم بھی دیتے ہیں تو میں میری ایڈمن میڈم ندا مقبول ہے اور ماشاءاللہ میرے ساتھ یہ ٹیچرز کھڑی ہیں صدرہ مقبول ہے اور اسی طرح مائرہ ہے سٹوڈنٹ ہے اور ایرم ہے سٹوڈنٹ ہے اسی طرح یہ گوشی ہے شبانہ ہے میرے بیوٹیشن کی اور اور بچیاں بھی یہاں سارے کھڑی ہیں تو یہ اتنی ذہین ہے کہ میں ان کو اکثر میں جب دیکھتا ہوں نا سب کو یہ میری ایک بیٹی کا رہی ہے امین صاحب کی بیٹی ہے یہ بھی اور میں تو بڑا فخر سے سر بلاند ہوتا ہے جب میں ان کی کار کردگی دیکھتا ہوں ہوں ان کو دیکھتا ہوں پڑھتے ہوئے کرتے ہوئے آتا رہتا ہوں اس سنٹر کے اندر یہ سارے کا سارا کریڈٹ جو ہیں یہ میری ٹیچرز ہیں ندہ مقبول ایڈمن اور صدرہ اور گوشی کو اور وہ جو شبانہ ہے ہمارے بیوٹیشن ان کو جو ادرس ہیں کاری امین صاحب ہیں ان کو جاتا ہے تو میں مزید یہ کہوں گا کہ جیسے پاکستان کے اندر میں یہ ادرہ چلا رہا ہوں زیڈہ یہ اور آہ عالم قبل کے منٹ کی آہ تاون سے اسی طرح ملک کے اندر مخیر حضرات جو جہاں جہاں جن کی جو بسات ہے وہ ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نجی تعلیم جو بچیوں کو ضرورت ہے بچوں کی ضرورت ہے اس کے لیے وہ کوشش کریں اور سینٹرز کا ان اقاعت کریں کیونکہ جو گورنمنٹ کے سکول میں نے دیکھے ہیں گورنمنٹس کے سکول کے بھی سٹڈی میں نے دیکھی ہے وہاں پر تو کبھی کوئی ٹیچر ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا کسی جگہ پہ پنکھا لگا ہوا ہے کسی جگہ پہ پنکھا ہی نہیں ہے کسی جگہ پہ وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں بچارے ٹاٹوں کے اوپر اور کسی جگہ پہ کیا ہے کسی جگہ پہ کچھ ہو رہا ہے میں نہیں سمجھ سکتا کہ اگر ہمارے ملک کے حالات ایسے ہی رہے تو کیا ہمارا آنے والا فیوچر جو ہے آنے والی کال جو ہے اوکیا پہلے سے بتر نہیں ہو سکتی پہلے سے بتر ہو جائے گی تو اگر ہم سارے حکومت پاکستان ایڈمنسٹریشن اور وہ لوگ جو مخیر حضرات پاکستان کے اندر وہ یا جو اوورسیز پاکستانی ہے جیسے میں اوورسیز پاکستانی ہوں تو میں نے ماشاءاللہ یہ بھی ادارہ کھولا ہے ایک اور میں نے تقریباً چھے کنال جگہ لی ہے اس کے اوپر میں اولڈ ہم اوم بناؤں گا پھر ایک میں نے دو کنال اور جگہ لی ہے اس کے اندر میں پھر ایک ایک اور ادارہ جو ہے کھولنا چاہتا ہوں اس سے دور تھوڑا سا تاکہ بچیوں کو میرے وطن کی بچیوں کو میرے شہر کی بچیوں اور بچوں کو تعلیم حاصل ہو اور یہی بچیاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد معاشرے کے اندر جس طرح انہوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی وہ اسباق آگے سے آگے آگے سے آگے آگے سے آگے کرنے کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین عمل دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے کہ کسی کو سیکھو اور سکھاؤ کہ اگر ہم پلیٹ فارم پہ لے آئیں تو میرے خیال میں یہ جیسے یہ بچی کیا نام ہے اس کا وردہ یہ میں نے پچھلی دنوں میں اس کی کارکردگی دیکھی اس کی مائرہ کی کارکردگی دیکھی یہ بچی ایک ایرم ہے اور بچی ہیں یہاں پہ کڑی ہیں ان کے میں نے کارکردگی دیکھی اور میں نے محسوس کیا کہ اگر ان کو مزید ہم کریں پولش کریں ان کو تو یہ معاشرے کے اندر بہترین ٹیچرز بن سکتی ہیں اگر مند کمبور صاحب ایک بڑا سوال یہاں پیدا ہوتا ہے چونکہ آپ تو کوشش کر رہے ہیں آپ کے دوست بھی کوشش کر رہے ہیں اور بہترین انداز میں بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں یہاں پنجاب میں خاص کر پاکستان میں خاص کر یہ مسئلہ ہے بچیوں کی تعلیم کو والدین حمیت نہیں دیتے محسوس میں بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے لوگ بڑے کانشیس مجاز ہیں کیا کہیں گے ایسے والدین کو بچیوں کو آگے لے کے آئیں یہ بھی پاکستان پر اتنا یاک رکھتی ہیں ہاں بلکل یہ بڑا ایک اہم سوال ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بچی جو ہے نا اپنی عزت کا تحفظ کرنا جانتی ہے تو ہمیں جیسے ہم بیٹوں دیکھیں بیٹوں پر ہم فخر کرتے ہیں نا نہیں بیٹوں سے زیادہ ہمیں بیٹیوں پر فخر کرنا چاہیے میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھا ہے کہ میرے بچے مجھے اتنا فیور نہیں کرتے جتنا میری بیٹی فیور کرتی اسی طرح سارے زمانے کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے میں جہاں جہاں گیا ہوں وہاں پر مجھے بوائز نے اتنا اپریشیٹ نہیں کیا جتنا بچیوں نے مجھے اپریشیٹ کیا کہ یہ شخص جو نا یہ ہمارے فیوچر کے لیے کوشش کر رہا ہے تو معاشرے کے اندر جو چونکہ یہ ایک وہ بڑا جیب سے ایک ٹیلنٹ بنا ہوا ہے ہمارے پنجاب کے اندر بھی دوسرے شہروں کے اندر بھی پھر بچیاں کس میدان میں کم ہیں بچیاں کھیل کے میدان میں سب سے آگئے ہیں پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اولمپک کھیل گیا ہی ہیں اسی طرح میری جو دوسری ٹیم ہے وہ رابیہ والی رابیہ کوچ ہے اس کی اپنا تھرو بال کی نائلہ سائیکلنگ کی کوچ ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر ان بچیوں میں سے میں کسی کو تیار کرتا ہوں کسی ٹیم کے لیے اور ممکن ہے کہ میں اپنے اس ادارے کے اندر ایک ٹیم بھی بنا ہوں کرکٹ کی بنا لوں چاہے والی بال کی بنا لوں یا کسی ایک کھیل کی ٹیم بنا ہوں یہ بچیاں جو ان کے لیے کوئی کسی کمپلیکس سے میں رابطہ کر سکتا ہوں میرے دوست ہیں تاہیر صاحب وہ بھی آ رہے ہیں ابھی میں نے ان کو بلایا ہے وہ بہترین کوچ ہے فیصل آباد نہیں پورے پاکستان کے کوچ رہے ہیں وہ تو وہ آ با رہے ہیں میرے پاس تو میں نے ان کو اسی لیے بلایا ہے کہ ان بچیوں کو جو صحیح کے معاملات میں کھیل ضروری ہے اس کے لیے ان سے میں یہ کتنا زیادہ روحانی سکون ملتا ہے جب آپ خدمت خلق کے لیے آگے بڑھتے ہیں کسی کا مستقبل سمارتے ہیں خاص کر ایک ایسی شخصیت پر کام کرتے ہیں جو خاندان کی تربیت کر سکتی ہے جو بچوں کی نسل کی ملک کی تربیت کر سکتی ہے ایک ماں ایک لڑکی تو اپنے دوستوں کے والے سے کیا کہیں گے جو اس اچھے کام میں آپ کے ساتھ دیکھیں نیت سے میرے نستیق تو نیت سے ایک پودا لگا دیا جائے نا اور اس کو ہم تھوڑا تھوڑا پانی دیتے رہیں ٹھیک ہے تو وہ ایک دن گھنا درخت بن جاتا ہے اور کتنے لوگ اس کی چھومیں بیٹھ کے سانس لیتے ہیں تو اسی طرح اگر کسی انسان پر کسی بچی یا بچے پر محنت کی جائے آنے والے وقت وہ تعلیم کے زیورات سے اراستہ ہونے کے بعد ملک اور قوم کے لیے کتنی اہم ہے اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پوری قوم کی ماں بھی بن سکتی ہے وہ پوری قوموں کی ماں بن سکتی ہے دیکھیں نا ہم میں یہ کہتا ہوں کہ قائد عظم رحم اللہ تعالی وہ کیا تھے وہ فرد واحد تھے انہوں نے محنت کی اسی طرح علامہ اقبال ہے سر سید آمد خان بہت سارے ہمارے ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے محنت کی زندگی کے اندر اور ان کے والدین نے ان کے اوپر توجہ دی اور ان کو پڑھایا خواہ اپنے ملک سے دور چلے گئے لیکن اس وقت وہ سب کے سب جو ہے نا ان کے نام بڑے احترام کے ساتھ لگے جا سکتے ہیں تو اسی طرح اگر ہم ان بچیوں اور بچوں پر محنت کریں تو میرے خیال میں مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ میں نے جس دن یہ ادارہ کھولا تھا اس دن کچھ اور تھا آج میں فخر سے اپنا سر بلند کر کے ان کے درمیان کھڑا ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ میرے ادارے کی ان بچیوں نے میرا سر جو انہا فخر سے بلند کر دیا مجھے اور کیا چاہیے عجیب بالکل آپ گفتگو سن رہے تھے سرپرس سیالہ زیڈ ڈائی اچ انٹرنیشنل ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی پودے پر بھی محنت کی جائے تو وہ بھی فالاور ثابت ہوتا ہے بچیوں کی تلیم انتہائی ہے ہمارے ساتھ ایڈمن مجود ہیں بات کریں گے لیدہ مقبول ہمارے ساتھ مجود ہے کیا کہیں گی بلے اچھے انداز میں سپیچ دے رہے تھے سرپرس سیالہ کتنا زیادہ ضروری ہے اور جب سے آپ کو ایک سپورٹنگ ہینڈ جو ہے وہ میہسر آیا ہے تو کتنی زیادہ بہتری دیکھنے میں آئی جی بالکل بیسک ہمارا ادارہ جو تین سال سے کام کر رہا ہے ہمارا یہ مقصد ہے کہ یہ جو علاقہ ہے جس میں ہمارا ادارہ چل رہا ہے یہ ایک پور لوگوں کا علاقہ ہے جدر لوگ مزدوری کرتے ہیں اور کھاتے ہیں ایڈوکیشن پہ تنی توجہ نہیں دی جاتی تو ادارہ قائم کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم بچیوں کو سکل دیں ان کو معاشی طور پر سٹرونگ ہو وہ گھروں میں بیٹھ کے اپنی محنت کر سکے اور معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کر سکے ہمارے ادارے سے بیسک ایک ہزار سے اوپر لڑکی جو ہے وہ کام سیکھ کے جا سکی ہیں اور مزید جو ہے وہ ہمارے ساتھ چل رہی ہیں تو سپورٹنگ ہینڈ کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ جب سے سپورٹنگ ہینڈ آئی ہے تو اس ادارے میں وہ وہ فسیلیٹیٹ ہم دے رہے ہیں جو کہ پہلے نہیں تھے ادھر پہلے ہم صرف سلائک سکھاتے تھے اور صرف پالر کا کورس تھا لیکن جب سے سپورٹنگ ہینڈ شروع ہوا ہے ادھر ہم نے فیشن ڈیزائننگ کا کورس شروع کروا دیا ہے پروفیشنل پالر کا کورس کروا رہے ہیں پالر کا کورس کروا رہے ہیں کوکنگ کا کورس ہو رہا ہے اور بہت تیک شروع کر رہے ہیں ہم زیڈہ ای ایچ کے نام سے تو ہماری بچیاں جو ہیں وہ ترقی کر رہی ہیں یہ سپورٹنگ ہینڈ کی وجہ سے یہ ہے تو میں سر مشتاق احمد کمبو اور تاہر بھٹا صاحب محمد اشفاق صاحب اور ملک ناصر عوان صاحب کی مشکور ہوں جنہوں نے ایک اچھا انیشیٹیو لیا ہے علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر امریکہ بیرکلین ادھر شروع کیا ہے اور میری دعا ہے کہ ہمارا دارہ جو ہے وہ اسی طرح دن دنگنی اور راچنگنی ترقی کرتا ہے بڑا ہم سوال جو ہے وہ بھی یہاں ناظرین کرنا چاہیں گے سوال یہ ہے کہ جس طرح بچیاں پالر میں آگے آسکتی ہیں کوکنگ میں آگے آسکتی ہیں اور خاص کر وہ دینی تلیم حاصل کرتی ہیں سکولنگ کرتی ہیں وہاں پر چونکہ بچیاں تلیم سے وبستہ ہوتی ہیں میم کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ صدارے سے کچھ موٹیویشنل سپیکر جو ہیں وہ بھی سامنے آئیں تاکہ وہ بات کرنے میں اور لوگوں کو سجیس کرنے میں جی بلکل موٹیویشن ہماری سٹوڈنٹ ہیں جیسے ایرم ہیں انہوں نے ایم ایسی کی آو ایفزکس میں ڈبل میت میں اور اسی طرح ہماری اور لڑکیاں ہیں مائرہ ہے ملائکہ ہے بیسیک آج تقریب بھی ہماری انہی کے حوالے سے ہے ہم انہیں شیلڈز دیں گے اور آج جو بچیاں ہماری کورس مکمل کر چکی ہیں ان کو سیٹیفکیٹ دینے کے لیے ادھر بلائے گیا خوشی کی بات ہے یہاں سیٹیفکیٹ بھی دیے جائیں گے اور انام بھی دیے گے بچے تو خوش ہیں بات کرتے ہیں کیا کہیں گے جی آج ہمیں سیٹیفکیٹ مل رہے ہیں میں بہت خوش ہوں اور میں بہت زیادہ شکر گزار بھی ہوں کہ میں یہاں پہ فیشنل ریزائننگ کا کورس کر رہی ہوں میرے اتنا ہنر دیا ہے میرے سازہ کرام نے اور سر مشتاق احمد صاحب اور زیڈ ای ایج کے پوری ٹیم کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کمیونیٹی سینٹر اور ملک ناصر اوان صاحب اور تاہر بٹا صاحب میں سب کی شکر گزار ہوں آپ کیسا فیل کر رہے ہیں جب سے آپ اس وکیشنل سینٹر میں بہت ہی اچھا بہت اچھا میں خود اس انسٹیٹیوٹ میں جب سے آئی ہوں مجھے ہر چیز بہت بیسٹ ملی ہے ٹیچرز اور یہ سر جو سر مشتاق صاحب سے ملاقات بہت اچھے لگے ہیں بہت سب کچھ بہت بیسٹ ہے اور اس انسٹیٹیوٹ میں سٹیچنگ یہ فیشن ڈیزائننگ ہر چیز بہت بیسٹ ہے ناظرین بڑا مشکل ہوتا ہے کسی سپورٹنگ ایکٹ کے بغیر کسی تعاون کے بغیر کسی امداد کے مغیر خاص کر دوستوں سے زائد جو طالبات یہاں پر آتی ہیں ان کو برداشت کرنا برداشت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ان کو فسیلٹیٹ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ جب سے زیڈہ ای آئچ انٹرنیشنل علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر بروکلین امریکہ کی جانب سے ان پر سرپستی کا آتھ رکھا گیا ہے بچیوں کو بیڑے اچھ انداز سے جو ہے فسیلٹیٹ کیا جا رہا ہے اور بہترین کورسیز جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت ہے موجود ہے یہ ان سے بات کرتے ہیں کیا کہیں گے مشتاقی مند کمبو نے ایک زبردست کام یہاں پر کیا ہے ایڈمن کافی خوش دکھائی دی رہی ہیں آپ کیا کہیں میں تہہ دل سے پوری ٹیم کا جو علامہ کبال کمیونٹی سینٹر بروکلین امریکہ سے اٹیچمنٹ ہے تو ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہماری کالپار انہوں نے یہاں پر یہ پروگرام شروع کیا تو یہ ایسی یوسی ہے کہ اس کی مثال پورے فیصل آباد میں کہیں نہیں ملتی نہ یہاں پینے کا پانی ہے نہ یہاں پر کوئی سرکاری سکول ہے نہ کوئی یہاں پر کوئی سپینسری ہے کوئی سرکاری سہولت یہاں پر موجود اس لئے وجہ سے یہ علاقہ چوز کیا گیا اور یہاں پر ورک کرنے کی ضرورت تھی تو اسی ضرورت کو پیش نظر ہم نے بابای مشتاق صاحب کو ریکویسٹ کی کہ اس میں آپ سپورٹ کریں اور یہاں پر زیادہ زیادہ کام کریں اور انہوں نے سارے کا سارا کام اپنے ذمہ لے لیا اور الحمدللہ یہ دنوں میں ہمارا دارہ اسٹیبلش ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی گاز ہو گیا ہے یہاں پر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تجوید اور قرآن کے ساتھ کورسز کرائے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ترجمے کی کلاس بھی ادھر سٹارڈ ہو چکی ہے جہاں پر ترجمہ اور تشریع کروای جاتی ہے تو اس کی وجہ سے دین کے لگاؤں کے ساتھ ساتھ بچیاں سیکھ رہی ہیں دین بھی سیکھ رہی ہیں اور دنیا بھی سیکھ رہی ہیں اور معاشرے میں مضبوط بن کر اپنا کردار ادا کر سکے بچیوں کو معاشرے میں پوراظم اور باعتماد بنانے کے لیے یہاں مختلف شعبہ ہے زندگی جو ہیں ان پر کام جاری ہے یہاں جو ہے قرآن جید کی تلیم بھی دی جاتی ہے ترجمہ جو ہے وہ بھی پڑھایا جارہا ہے اس کے علاوہ فیشن ڈیزائنی کے حوالے سے بات کی جاری تھی وہ بھی یہاں کروا جارہا ہے یہ بچیوں کو آگے لانے کے لیے ان کو پوراظم بنانے کے لیے بہترین نقدمات جاری ہیں اس حوالے سے سرپرستے علا مشتاق احمد کمبو کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے محنت کی ہے جس طرح سے بچیوں نے کر کی دکھایا ہے جس حوالے سے وہ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں ان کا دل بہت خوش ہوا ہے اس حوالے سے جو علام اقبال کمیونٹی سینٹر امریکہ بروکلین ہے وہاں سے جو کچھ لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پسماندہ علاقہ ہے ابھی بات کی جاری تھی یہاں پینے کا ساپانی نہیں ہے یہاں کوئی گورنمنٹ سکول نہیں ہے ایسے علاقے کو چوز گیا ہے جو بلکل پسماندہ علاقہ ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہاں تک لوگوں کو فسیلٹیٹ کیا جائے بچیوں کی تلیم کے حوالے سے کام کیا جائے جہاں پر ایسا ممکن نہیں ہو رہا ہے اس حوالے سے سرپرستہالہ مشتاق احمد کمبو یہاں پر مجود تھے آپ نے ان کی گفت کو سنی ایڈمن انیدہ مقبول یہاں مجود تھی آپ نے ان کی بھی گفت کو سنی بچیوں سے آپ نے بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں آ کر انہیں بہت اچھا لگا ہے بہت جلد انہیں کو سیکھنے کو ملا ہے چونکہ یہاں وہ تمام سہولیت فرام کی گئی ہیں جو ضروری تھی اس حوالے سے ایک اور شرکہ مرسل مجود ہیں ان سے بات کریں گے وہ کیا کریں میں یہاں سے پینٹنگاں گوز کر رہی ہوں اور کچھ مجھے جو پہلے آتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے گوڑ گفٹ ملا ہوا تھا کچھ میں نے یہاں سے کچھ سیکھ رہی ہوں بہت تینک فول میں ان کے لیے کہ انہوں نے مجھے سکھایا اور میں بہت خوش بھی ہوں کہ جو چیزیں میں سیکھنا چاہتی تھی وہ مجھے بہت اچھے طریقے سے سکھائے جا رہی ہیں اور یہ چیزیں مجھے بہت پسند بھی ہیں اور میں سر کا بھی بہت شکریہ دار کرنا جاتی ہوں کہ سر نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا ہے کہ میں یہاں پہ سیکھ سکتی ہوں اور میں آگے اور بھی اس طرح کی اچھا کچھ کر سکتی ہوں اسلام علیکم جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے یہاں پہ بہت زیادہ کورسز کروائے جا رہے ہیں پروفیشنلز ہیں میں بھی پروفیشن کر رہی ہوں فیشن ڈیزائنگ کا اور پروفیشنل کورس کر رہی ہوں فیشن ڈیزائنگ کا میں سر کا بہت شکر گزار ہوں خاص طور پر اپنی ٹیچرز کا بھی کر رہی ہوں کہ بہت پیار سے وہ کرواری ہیں جب پوچھے تب بھی بتائی جا رہی ہیں ہم لوگ اسی طرح سے ابتیک ہو رہے ہیں تاکہ ہم لوگ آگے سے آگے ترقی کر سکے اور نام روشن کر سکے اس حدارے کا جی بالکل اس حدارے کا اس علاقے کا والدین کا اور ملک و قوم کا نام روشن کرنے کے والے سے بات کی جاری ہے مشتاق احمد کمبو کا کہنا ہے کہ وہ روحانی طور پر خوش ہیں جب سے وہ پاکستان آئے آئے ایک دن بھی وہ آرام سے نہیں بیٹے مختلف جو اس حوالہ سے ایوکیشن سینٹرز ہیں جی